نمسکار دوستو سیلپ اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج ہم پرمک نے دیا اس ویڈیو کے اندر پڑھنے والے ہیں جو کی آپ کے لئے بہت زیادہ مہتپون ہے دھیان نہ کھئے گا یہ جو پرمک نے دیا ہے دوستو ان میں سے ہی گھوان فرہا کر ایکزام کے اندر پرشن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو واقعی یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ آپ کے لئے کتنے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کے ساتھ انتک بنے رہیے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو نمسکار دوستو سیلپ اسٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہے دوستو جیسا آپ کو تھبنے میں بتایا گیا کہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر پرمک ندیہ پڑھنے والے ہیں جو آپ کے لئے کافی زیادہ مہتبون ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آپ کے بہت زیادہ ایکزام آنے والے ہیں جیسے کہ آپ کا ریلوے کے ایکزام آنے والے ہیں سی ایس ایس ایف ایڈ گوشنل منسٹرل کے آنے والے ہیں یو پی ٹریپل ایس ایس ای کے آنے والے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو انہی باتوں کو دھیان میں رکھ کر یہ ویڈیو آپ کے لئے اسپیسل تیار کی گئی ہے تو یہ جی کے کی اسپیسل ویڈیو آپ تک دیکھئے گا پہلے نمبر کے آتی ہے آپ کی یمنا ندی یمنا ندی دوستو ندی ویدوں کے کال سے گنگا ندی کے ساتھ ساتھ بہتی ہے اور اسے ہندو سنسکرتی میں پویتر ندی مانا گیا ہے یہ ہیں اتر بھارت میں بہنے والی سب سے لمبی ندیوں میں سے ایک ہے اس ندی کی لمبائی لگ بھگ تیرہ سو چھنٹر کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اس کی لمبائی کافی بار پوچھی گئی ہے اسے گنگا کی سب سے بڑی سائک ندی کہا جاتا ہے یہاں سے بھی ایک پرشن بنتا ہے پھر دوستو دوسری اب بات کرتے ہیں آپ کی کاویری ٹھیک ہے کاویری ندی کرناٹک تتھا اتری تمیلناڈو میں بہنے والی ایک صدا نیرہ ندی ہے یہ بات آپ دھیان نکھے گا یہ ہے پچھمی گاٹ کے پروت برہمگیری سے نکلتی ہے اس کی لمبائی آٹھ سو کلومیٹر ہے دکشن پورو میں پروائیت ہو کر یہ بہتی ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ جو ندیہ بتائی جا رہی ہے اس کے اندر دھیان نکھنا ہے کہ کون سی ندی کہاں سے نکلتی ہے کہاں بہتی ہے لمبائی کیا ہے ٹھیک ہے اور کہاں پر گرتی ہے یہ آپ کو اس پر ویسے دھیان دینا ہے باقی جو ایمپورٹنٹ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا پھر آپ کی آتی ہے برہمپتر دوستو برہمپتر ندی کا جو ادگم ہے یعنی کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ تیبت کے دکشن میں مانسروور کے نکٹ چیما یونگ دنگ نامک ہم وہاں سے ہوا ہے ٹھیک ہے دیان نکھے گا برہمپتر کی لمبائی لگ بگ 2900 کلومیٹر ہے برہمپتر کا نام تیبت میں ساپو تتھا ارونہ چل میں ڈہیں تتھا اصم میں برہمپتر ہے دیان نکھے گا ساپو برہمپتر کا نام تیبت میں ہے ارونہ چل میں ڈہیں اور اصم میں برہمپتر ہے پھر آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کے آتے ہیں گوداوری دوستو گوداوری ندی دکشن بھارت کی ایک پرمک ندی ہے یہ ہے ندی دوسری پرائی دیپی ندیوں میں سے سب سے بڑی ندی ہے اسے دکشن گنگا بھی کہتے ہیں یہ پرشناپ کا یہاں سے ایک بن گیا اس کی اتپتی پچھمی گھاٹ میں ترمبکم پہاڑی سے ہوئی ہے ایک پرشناپ کا یہاں سے بن جاتا ہے پھر یہ ہے مہراشتہ کے ناسک جلے سے نکلتی ہے ایک پرشن یہ بن گیا اس کی لمبائی چودہ سو پمیسٹھ کلومیٹر ہے ایک پرشناپ کا یہ بن جاتا ہے پھر آتی ہے آپ کی گنگا گنگا بھارت کی سب سے مہتپونڈ ندی ہے یہ ہے بھارت اور بانگلہ دیس میں کل ملاکہ پچیس سو دس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے اترا کھنڈ میں ہمالیے سے لے کر بانگال کی کھاڑی کے سندرون تک بھی سال بھو بھاک کو سیچتی ہے یہ بات آپ دھیان لکھے گا پھر آپ کی آتی ہے کرشنا ندی کرشنا ندی بھارت کی ایک مہتپونڈ ندی ہے اس کا ادگم یعنی کہ جہاں سے نکلتی ہے مہاراشتہ راججہ میں مہا بلیشور کے سمی پچھمی گاٹ سرنکھلا سے ہوتا ہے اس کی جو لمبائی ہے لگ بگ بارہ سو نبی کلومیٹر ہے یہ دکشن پروے بیتی ہے اور بنگال کے کھاڑی میں جا کر گرتی ہے یہ بات آپ کو دھیان لکھنی ہے پھر آپ کی آتی ہے تاپتی مدی پردیش راججے کے بیتول جلے کے نکل کر ستھ پوڑا پروت پرکشوپو کے مدی سے پچھمی کی اور بیتی ہے مہاراشتہ کے خاندیش کے پٹھار بے سورت کے میدان کو پار کرتی ہے اور عرب ساگر میں گرتی ہے ہنہ دی پورو سے پچھم کی اور لگ بگ سات سو چالیس کلومیٹر بیتی ہے دھیان لکھیں گا پورو سے پچھم کی اور یہ ندی بیتی ہے اس کو تاپتی بولتے ہیں میج دیکھ سکتے ہیں پھر دوستو آپ کے آتی ہے سندو ایسیا کی سب سے لمبی ندیوں میں سے ایک ہے یہ ہے پاکستان بھارت جمہ اور کسمیر اور چین پچھمی طبت کے مدیے سے بیتی ہے سندو ندی کا ادگم اسطل طبت کے مان سروور کے نکٹ سین کاباب نامک جلدھارہ مانا جاتا ہے اس ندی کی لمبائی لگ بگ اٹھائیس سو اسی کلومیٹر ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے پھر جو آپ کی آتی ہے وہ آتی ہے نرمدہ دوستو نرمدہ مدیہ بھارت کے مدیہ پردیش اور گجرات راجے میں بہنے والی ایک پرمگ ندی ہے مہکال پربت کے امر کنٹک سکھر سے نرمدہ ندی کی اتپتی ہوئی ہے اس کی لمبائی لگ بگ تیرہ سو دس کلومیٹر ہیں یہ ندی پچھم کی طرف جا کر کھمبات کی کھاڑی میں گرتی ہے یہ پرشن دھیان لکھئے گا کھمبات کی کھاڑی میں جا کر یہ ندی گرتی ہے نرمدہ تو دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کافی زیادہ مدد ملی ہوگی پرمگ ندی بتائی گئی ہے ان کو آپ دھیان لکھئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو دوستو لائک کیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور دوستو یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کیونکہ ہم اسی طرح کے کی جی کے کی ویڈیو میت کی ویڈیو ریزننگ کی ہندی کی ہندی گرامری سپیسل سیائے سب کے لیے دوستو آپ کے لیے سمیں سمیں پر لے کر آتے رہتے ہیں تو میرے دوستو آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی ہے پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو یا کسی نئی بھرتی کی اپ ڈیٹ کے بارے میں دنیا ہوگا